اسلام علیکم فرم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل کو گریفور شہد دوستو آج بات کریں گے افغانستان کے لکس وینل راشد خان کے بارے میں تو دوستو یقینا راشد خان نے ایک اور نیا ریکارڈ قائم کیا یقینا دوستو پوری جانکاری ملے گی اس ویڈو میں دوست اگر آپ بھی راشد خان کے اصلی فین ہیں تو اس ویڈو کو لائک کرو دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آ ایک ان کو ضرور دبائیے تو دوستو اگر بات کریں افغانستان کے لکس وینل راشد خان نے ایک بہت اچھی پرفارمنس پیش کے افغانستان ٹیم کے لئے اگر بات کریں دوستو افغانستان اور زمبوابے کے درمیان دوسرا ٹس مقابلہ ابھی بھی جاری ہے افغانستان نے زمبوابے کی بیٹنگ لائن اپ کو بہت زیادہ خراب کر دی راشد خان نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے اگر بات کریں دوستو راشد خان نے کہ تو راشد خان نے دوسرے ٹس میں دوستو پ کلاری کو آوٹ کردکنے دوستہ اگر ٹوٹل کرے ہیں کہ 11 کلاری کو ایک ہی Мыچ میں آؤٹ کردکنے کے ن PI کو نئی آؤٹ کردکنے کے پہلے پلئیئر بن گئی جس نے مئی ٹیس میچ میں آؤٹ کردکنے دوری ایک بہت نام کماتا ہے پہلے ٹیس میچ میں دوستے وہ انجری کی وجہ سے ڈراؤپ تھے لیکن ابھی بھی اس کی انجری ہے ہیں انجری ہونے کے باوجودنے دوستے اس نے نےaway газریا گیا ہے یا افغانستان یہ ٹیس مقابلہ بھی جیت رہے یعنی اچھی نظر آ رہے ہیں اگر بات کر دوستو ان میں سب سے پہلے راشد خان نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے پہلے ٹیس مقابلے میں دوستو وہ انجری ہونے کے باعث وہ پہلے ٹیس مقابلے میں شامل نہیں تھے افغانستان وہ مقابلہ لاسٹ کر گئے لیکن دوسری مقابلے میں پھر بھی راشد خان کی انجری ہونے کے باوجود بھی راشد خان نے 11 کلاری کو آؤٹ کر دی اور افغانستان کو ایک بہت اچھا ای� دوستو ابھی بھی بہت رنز ہے یعنی 54 رنز ہے ایک کلاری آؤٹ ہو صرف 54 رنز چاہیے افغانستان کیونکہ یہ ٹیس مقابلہ جیتے یعنی ہسٹورک ٹیس مقابلہ زمبوابی سے جیتے اور یہ سیریز ڈرا ہو جائے گی اگر بات کریں راشد خان نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا دوستو یہ دنیا کے پہلے پلیئر بن گئے جس نے ایک ہی ٹیس میچ میں اور زمبوابی کے خلاف دوستو 11 کلاری کو ایک ہی ٹیس میں آؤٹ کر دیے ہیں تو دوستو